تو ہیلو دوستو دوستو بیلکم بیک ٹو مائے یوٹیوب چینل میسٹر سائنس لبار تو دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو آج ہے ہماری ٹیول پہ دیکھیں کیول بال ہی بال دیکھیں یہاں پہ جہاں پہ دیکھو دوستو آپ کو کیول بال ہی بال نظر آئیں گے ہمارے پاس دیکھیں کتنے دھیر سارے وال ہیں اور ایک کیوں ہے دوستو کیونکہ آج کے اس بیڈیو میں ہم بنانے والے ہیں نکلی ڈاڑی اور موچ ہاں دوستو نکلی ڈاڑی اور موچ آج کے اس بیڈیو میں ہم بنانے والے ہیں اور دوستو آپ لوگوں کے کافی جانا کمنٹ بھی آ رہے تھے کہ سر ایک اچھے طریقے سے نکلی ڈاڑی موچ بنانا بتاؤ اس سے پہلے ہم نے دیکھیں پچھلی سالے ایک بیڈیو بنایا تھا جس میں ہم نے وائٹ کلائر کی نکلی ڈاڑی موچ بنائی تھی لیکن اس پر کافی جانا کمنٹ آئے کہ بلک کلائر کی ڈاڑی موچ بنانا بتائیے اور اچھے طریقے سے بتائیے اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیے کہ ہم اسے گھر پر کیسے بنا سکتے ہیں تو دیکھیں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم نکلی ڈاڑی موچ بنائیں گے ساتھ ہی آپ لوگوں کے لیے بتائیں گے کہ آپ لوگ نکلی ڈاڑی موچ گھر پر آسانی سے کیسے بنا سکتے ہو تو دیکھیں گا دوستو سب سے پہلے اپنے لوگوں کے لیے جرورت پڑے گی کچھے مال کی اب کچھا مال آپ کے پاس کیا کیا ہونا چاہیے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کے پاس ہونا چاہیے وال اب یہ وال کہاں سے آئیں گے دوستو یتی آپ کے پاس اے والے وال نہیں ہے دوستو تو آپ لوگ اے والے وال ہے مارکیٹ سے دوستو آپ کو 20-30 روپے میں ایک وال چوٹی آتی ہے جو آپ کو آسانی سے مارکیٹ میں ہر کہیں پر مل جائے گی چل گئے اس کے بعد آپ کو جرورت پڑے گی دوستو ایک سادھار کپڑے کی دیکھیں بلیک کلر کے کپڑے کی آپ کو جرورت پڑے گی اس کے بعد دیکھیں دوستو آپ کو جرورت پڑے گی یہ پی بی سی دیکھیں دوستو یہ جو نل فٹنگ والا پائپ ہوتا ہے اسے چھکانے کے کام یہ گوند آتی ہے تو اس کی بھی آپ کو جرورت پڑے گی اس کے بعد دیکھیں دوستو اب تو یہ کینچی بغیرہ دوستو یہ تو سادھار کام ہے آپ کو ایک کینچی کی بھی جرورت پڑے گی ساتھ ہی دوستو آپ کو ٹیپ کی جرورت بھی پڑ سکتی ہے تو لیجیے گا دوستو یہاں پر آپ لوگوں نے دیکھی دیا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کچھے مال میں سامن کی کس کس سامن کی جرورت پڑے گی تو دیکھیں ہم نے آپ لوگوں کے لیے پیدا ہی بتا دیا ایک کپڑا چاہیے نکلی وال چاہیے اور ایک گون چاہیے ٹیپ چاہیے اور جو بھی ہو دوستو اتنا ہی سامن چاہیے اور یہ ہر سامن دوستو مارکیٹ میں آسانی سے اپلپد ہے آپ لوگوں کے لیے دوستو زیادہ خلچہ نہیں لگنے والا ہے یہاں پر آپ کو 20-30 روپے میں وال مل جائیں گے یہ کپڑا 10 روپے کا ایک کپڑا مل جائے گا یعنی کہ 40-50 روپے میں آپ کی نکلی ڈاڑی بند کا تیار ہو جائے گی تو چلیئے گا بینہ کچھ دیری کے ویڈیو کو کہتے ہیں اسٹارٹ اور آپ لوگوں کے لیے بتاتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے گھر پالی نکلی ڈاڑی موچ کیسے بنا سکتے ہو بلکل آسانی سے سیمپل طریقے سے لیکن دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارا آپ سے چھوٹا سا ریکیوشٹ ہے سب سے پہلے تو دوستو آپ کو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کہیں پر اسکپ مت کہنا کیونکہ دوستو جدی آپ نے اسکپ کیا تو دوستو آپ لوگ اچھے طریقے سے نکلی ڈاڑی موچ نہیں بنا پاؤ گئے تو لیجیے گا دوستو سب سے پہلے آپ لوگوں کو کیا کہنا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں کے لیے ایک کپڑا لینا ہے اور کپڑے کو دیکھئے اپنی ڈاڑی پر دیکھئے کچھ اسپکا سے لگا لینا ہے دیکھئے اسپکا سے اپنی ڈاڑی پر اسکپڑے کو لگا لینا ہے اور یہاں سے دیکھئے دوستو کہیں پر بھی دیکھئے مارکہ یا کچھ کی سہایتہ سے آپ کو کیا کہنا ہے کہ یہاں سے اسکپڑے کو اپنی ڈاڑی کے ناپکہ یہاں سے فکس بلکل صحیح طریقے سے اسے کاٹ لینا ہے تو دیکھئے ہم نے کیا کیا ہے دوستو ہم نے ہمارے پاس ایک کپڑا ہے پہلے سے ہی دیکھئے یہاں پر موجود ہے جسے ہم نے پہلے سے کاٹ لیا ہے آپ کو اس پکار کا ایک کپڑا کاٹ لینا ہے اس پکار کا کپڑا کاٹنے کے بعد دیکھئے یہاں پر جیسے ہم یہاں پر لگائیں گے دوستو تو دیکھئے ہماری جو ڈاڑی ہے اس میں آسانی سے دیکھئے پھٹ ہو جائے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اب دیکھئے ہمیں اس میں بال بھی لگانا پڑے گا اور اس سے پہلے ہمیں ایک موچ کی ضرورت پڑے گی تو دیکھئے ایک کپڑے میں ہم موچ بنا لیتے ہیں موچ کی ناپ کا ایک کپڑا کاٹ لیتے ہیں تو دیکھئے یہی کپڑا کافی جیزا لمبا ہے اس میں سے یا پھر دوستو اس میں سے ہم موچ کے لیے کپڑا کاٹ لیتے ہیں تو اس کے لیے دیکھئے ہمارے پاس کینچی بھی ہے اور کپڑا بھی ہے دیکھئے تو موچ اپن لوگوں کو جس پکار کی موچ بنانا ہے اسی پکار کا اپن کو کپڑا کاٹنا ہے تو دیکھئے ہم کس پکار کی موچ بنائیں گے سب سے پہلے ایک کپڑا کاٹ لیتے ہیں تو دیکھئے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر ایک کپڑا کاٹ لیا تو دیکھئے دوستو ہمیں موچ بنانا ہے تو موچ کے لیے ہمیں اس پکار کا ایک کپڑا لینا ہے اور یہاں پر ہمیں لگا لینا ہے اب یہاں پر لگانے کے بعد کیا ہوگا یہاں پر لگانے سے کہ اپنا جو موچ کا ناپ ہے دوستو اپنے لوگ ناپ لے سکتے ہیں کہ اپنے کو کس پکار کا ناپ چاہیے کتنی باری چھوٹے موچ اپنے کو چاہیے تو دیکھیں یہاں سے ہم یہاں سے اور اتنا یہاں سے لے لیتے ہیں تو دیکھیں اس کے لیے ہمارے پاس ایک پینسل ہے جو کی ہائٹ کلر کی پینسل ہے اور یہاں پر دیکھیں ایسے میں ہی دوستو ہائٹ کلر کی جو پینسل ہے یہاں سے نسان لگا لیتے ہیں تو دیکھیں ایک نسان یہاں پر لگا لیتے ہیں اور جو دوسرا نسان ہے یہاں پر لگا لیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر ہم نے دوستو دو نسان لگا لیا ہے آپ لوگ اس پرسٹ روپ سے دیکھ سکتے ہو ایک اے لگا ہے اور ایک اے لگا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو اپن کو اور بھی دیکھیں دوستو ہم نے یہاں پر دو نسان لگا لیا ہے اب یہ تو دیکھیں نسان ہوئے موچ کے نافتے اب اس میں دوستو اپن کو اسی پینسل کی مدد سے دوستو یہاں پر موچ کا ڈجائر بننا لینا ہے کہ موچ اپنے کو کس پیکار سے چاہیے تو چلیئے اس کا ڈجان بھی ہم آپ لوگوں پر لیے یہاں پر بنا کر بتا دیتے ہیں اس پسٹ روپ سے تو دیکھیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر وہی کپڑا ہے جس پر ہمیں اپنے موچ کے ناپ کا ناپ لگانا ہے تو دیکھیں یہاں پر ہم اپنے موچ کو کچھ اس طریقے سے بنا لیتے ہیں دیکھیں اس پیکار سے ہم اپنے موچ کے لیے کپڑا کمپلیٹ کر لیتے ہیں یہاں سے دیکھیں اس پیکار سے ہم اسے کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں ہمیں کتنی چونڑ آئی کی ضرورت پڑے گی تو دیکھیں یہاں سے اتنی چونڑی دیکھیں ہم یہاں پر لگا کاٹ لیتے ہیں تو دیکھیں ہم نے اتنی چونڑی دیکھیں اتنی چونڑی موچ کی ہمیں ضرورت پڑے گی تو اتنے ہم لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے اتنا ہم کاٹ لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں تھوڑی یہاں پر بھی ضرورت پڑے گی تو اتنی اس پکا سے دیکھیں ہمیں اپنے کپڑے پر نسان لگا لینا ہے ڈاری اور موش کے لیے بلکہ دوستو ہمارا جو ڈاری کا کپڑا ہے وہ پہلے سے کٹا ہوا ہے جس کے کار ہم آپ لوگوں کے لیے نسان لگا کر نہیں بتا پائے ہیں تو لیجئے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ہمارا جو ڈاری کا ناپ ہے یہاں پر دیکھئے لگ چکا ہے اب اسے بس کاٹنا ہے کینچی کی صحیحتہ سے تو دیکھئے ہمارے پاس ایک کینچی ہے تو اسے بھی ہم یہاں سے کاٹ لیتے ہیں تو دیکھئے ہم کا تو دیکھئے ہمیں جو موچ کی جوہت ہے یہاں پر ہم نے موچ کے ناپ کا یہاں پر کپڑا کاٹ لیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو اب ہم جب اسے لگا لیں گے تو دیکھئے ہماری جو موچ ہے کچھ اس پکار سے دیکھے گی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو دیکھئے دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ابھی جو ہماری نکلی ڈاری موچھے سے کپڑے کی بنی ہے پھر بھی کتنی سندر لگ رہی ہے اب آپ لوگ لوگ سوچیں گے یا دی اس میں بال بھی لگ جانے تو کتنی مست لگے گی چلیے یہ بھی اپنے لوگ بنا کر دیکھ لیتے ہیں اس میں بال بھی جلدی سے جلدی لگا لیتے ہیں کہ اس میں بال کے سپیکہ سے لگانا ہے چلیے بال لگانے کے لیے دوستو اپنے لوگ کیمرہ کا سیدھا فوکس کریں گے اپنی ڈاری موچ پر وہیں پر دوستو آپ کو بال بھی لگا کر بتا دیں گے ٹھیک ہے تو چلیے اسے ابھی حال کے لیے نکال لیتے ہیں تو لیجئے گا یہاں پر اپنے لوگ سب سے پہلے کمپلیٹ کرتے ہیں اپنی موچ کو دیکھئے موچ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے یہاں پر ہم نے جو موچ کے ناپ کا کپڑا کٹا تھا یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ہم نے رکھ لیا ہے اس کے بعد اپنے پاس پی وی سی والی گوند ہے یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ پی وی سی والی گوند ہے اس کی اپن کو سکتے جرورت پڑے گی تو اس کے لیے یہاں پر اپن لوگ لگاتے جائیں گے اور بال بھی چپکاتے جائیں گے دوستو ویڈیو کو آپ کو پورا دیکھنا ہے پاہلے سب سے پہلے اپن کو موچ بنانے کے لیے دوستو اپن کو کیا کہنا ہے کہ یہاں پر نوک بنانی ہوگی جو موچ کی نوک ہوتی ہے اسے بنانا ہوگا تو دیکھیں اس کے لیے اپن کو یہاں پر دیکھیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ بال ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہاں پر بال کو کچھ اسپیکار سے رکھ لینا ہے ٹھیک ہے بال کو یہاں پر اسپیکار سے رکھ لینا ہے اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ہمیں اس کی مدد سے یہاں پر اسے چپکا لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں اتنے میں رکھ لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کی مدد سے دیکھیں ہم یہاں پر اسے چپکا لیں گے یہ بالی جو گوند ہے دوستو آسانی سے آپ کو مارکیٹ میں مل جائے گی ہر جگہ اپلافد ہوتی ہے آسانی سے دوستو آپ کو کسی بھی دکان پر مل جائے گی اس کے بعد دیکھیں یہاں پر ہم نے بال یہاں پر لگا دیئے ہیں تھوڑی تھوڑی یہاں پر ایک کم کہتے ہیں پہلے یہاں پر پورے میں لگا دیتے ہیں اس کے بال اپنے بال بھی یہاں پر لگا دیتے ہیں یہاں پر ہم نے اسے لگا دیا ہے اس کے بعد دیکھیں یہاں پر جو بال ہیں یہاں پر ہم لگا دے رہے ہیں یہاں پر دیکھیں ہم نے یہاں پر بال بھی لگا دیئے اب یہ سمجھو دوستو کہ اپنی جو نکلی داری موچ ہے یہاں پر ایک ترپی کی جو اب ایک کم کہتے ہیں اس کے کینچی کی سہارتہ سے دیکھیں یہاں سے اپنے لوگ کٹ کہہ دیتے ہیں بعد میں اپنے لوگ موچ کی دیجان بناتے رہیں گے جس پرکار کی آپ کو موچ چاہیے دیکھیں اب یہ حال میں ہم نے یہاں پر اتنے میں کٹ کیا ہے اب ویسا ہی کریں گے دوستو ہم لوگ اس طرح تو اس طرح دیکھیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ہماری موچ ہے دوستو اتنے میں لگ چکی ہے یہاں پر یہاں پر ہمیں کم جرورت لگتی ہے کہ دوستو تھوڑی اور جرورت پڑے گی تو یہاں پر ہم لوگ رکھ دیتے ہیں اور اب ایسا ہی دوستو اور وہ ٹھیک ہمیں اس پر ہی کرنا تو دیکھیں اس طرح ہے دیکھیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر کہنے کی لئے دوستو یہاں پر ہمیں سے رکھ لیتے ہیں ठیکھیں یہاں پر ہم نے اسے دیکھیں لگا لیا ہے اور اسے اس پکار سے فیلا دیتے ہیں اب اس کے بعد دیکھیں جو ہمارا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایک کم کہتے ہیں اسے پہلے سے ہی دوستو اپن لوگ کٹ لیتے ہیں اور سب سے بڑی دوستو جو بات یہ ہے کہ یہ پھیلنے نہ پائے تو پھیلنے نہ پائے اس کے لیے دیکھئے ہم نے یہاں سے پہلے سے یہاں سے کٹ لیا ہے اب اسے اپنے حساب سے یہاں پر رکھ دیتے ہیں اب اس سے کیا ہوگا دوستو ہماری جو موچ کی نوک ہے دوستو وہ بن جائے گی یہاں پر دیکھئے اس پیکا سے ہم یہاں پر لگا دیتے ہیں دوستو اس گوند کی سب سے اچھی بات ہے کہ یہ جہاں پر بھی لگ جاتی ہے اور گائب سے ہو جاتی ہے مطلب دیکھتی نہیں ہے بعد میں کی لگا ہے کچھ یا نہیں لگا ہوگا ہے اپنے جو موچ ہیں دوستو یہاں پر نوک پل تو بال لگ چکے ہیں اب ہمیں دیکھئے یہاں پر دھیرے دیکھئے پوری موچ میں بال لگانے ہوں گے تو دیکھئے اس کے لیے دوستو وہی طریقہ اپنانا ہوگا کہ اب ہی ہم نے یہاں پر لگائے تھے اب یہاں پر دیکھئے سب سے پہلے یہاں پر ایک گوند لگا لیتے ہیں اس کے بعد پھر یہاں پر اپنے لوگ بھی بال رکھ لیں گے اور اس سے دیکھئے اس فکر سے اپنے لوگ ایک بار پیسے چپکا دیں گے تاکہ یہ اچھی طریقے سے سیٹ ہو سکیں ٹھیک ہے تو تو لیجیے گا دوستو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اپنے جو موچھے دوستو بن کر پوری طے سے کمپلیٹ ہو چکی ہے بس اب اپن کو کہنا ہے کیا ہے دوستو کہ جیسے یہ تھوڑی سوک جاتی ہے تو اس کی کٹنگ کر لیں گے اپن لوگ کینچی کی ملس سے جب تک یہ سوکتی ہے دوستو جب تک اپن لوگ بناتے ہیں کیا ڈاری چلیئے تو ڈاری بنانے کے لیے دوستو سب سے پہلے اپن کو اسی کپرے کی جہورت پڑے گی جو اپنے ڈاری کے ناپ کا کاٹا ہوگا تھا دیکھئے یہیں پر تو تھا کہاں گیا کہاں گیا ہاں دوستو مل گیا تو دیکھئے دوستو یہ رہا وہ ڈاری کے ناپ کا کپڑا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اپنی موچھ بن کر کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ رہی اپنی ڈاری جس کی اپن کو ڈاری بنانی ہے تو دیکھئے گا دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ اپنی موچ بن کر کمپلیٹ ہو چکی ہے اب اپنی ڈاڑی ہے دوستو یہ ہے بانکی رائے گئی تو چلے گی اسے بھی ہم آپ لوگوں کے لیے بتا دیتے ہیں کہ ڈاڑی میں بال کسپکا سے لگانا ہے کپڑے کو تو دوستو ہم نے بتا دیا ہے کہ آپ کو کپڑا کسپکا سے کٹ لینا ہے دیکھئے یہاں پر اپنی جو ڈاڑی ہوگی دوستو اسپکا سے آئے گی چلے گی اپنے کو بال لگانا ہے تو بال اپنے کو کسپکا سے لگانا ہے دوستو سب سے پہلے اپنے کو یہاں پر نسان لگا لینا ہوں گے تو دیکھئے نسان لگانے کے لیے دوستو اپنے کو یہی جو اسکیل ہے اس کی جوگر پڑے گی اور اس میں بال لگانا ہے دوستو آپ کو یہاں سے لگانا ہے ٹھیک ہے کان کے نیچے سے یہاں سے دوستو ہم اس میں بال لگا لیں گے اور اس میں بھی دوستو یہاں پر بال اسپکا سے لگا لیں گے ٹھیک ہے اسپکا سے ہمیں ناپ لگا لینا ہے اس کے بعد دیکھیں دوستو ہمارے پاس یہ بال ہیں دوستو جو ڈاڑی میں ہمیں یوچ کریں گے اور دیکھیں اس پیکا سے ہماری ڈاڑی ہو جائے گی اس پیکا سے دیکھیں دوستو ڈائیٹ لی اچھی نہیں لگ رہی لیکن جب یہ پوری بن جائے گی تو بہت ہی اچھی لگے گی ٹھیک ہے تو چلیئے گا دیکھ لیتے ہیں کس پیکا سے اپن کو بنانی ہے تو لیجئے گا دوستو سب سے پہلے اپن لوگ کیا کہتے ہیں جو ڈاڑی والا کپڑا ہے دوستو اسے یہاں پر اس پیکا سے رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس سے دیکھیں اس پیکا سے رکھنا ہوگا کیونکہ دوستو ڈاڑی آپ لوگ جانتے ہو کہ ڈاڑی کتنی لمبی ہوتی ہے تو دیکھیں یہاں ہمیں اس پیکا سے اس میں اسے رکھنا ہوگا اور اس میں بالوں کی لگا بالوں بال لگانے کی شروعات کہنی ہوگی دوستو کہاں سے یہاں سے نیچے سے دوستو اس میں بال لگانے کی شروعات کرنی ہوگی تو چلیئے گا سب سے پہلے دوستو اپن لوگ وہی طریقہ عجمائیں گے جو اپن لوگ ابھی تک عجماتے آئے ہیں جو طریقہ اپن نے موچ میں لگایا تھا وہی طریقہ اپن لوگ یہاں پر بھی یوج کریں گے تو دیکھیں سب سے پہلے اپن کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو یہ جو کپڑا اس میں بیل جایا ہے اس نے روکر الگ کرنا ہے اس کے بعد دیکھیں دوستو ڈاڑی لگانے کے لیے اپن کو یہاں پر ڈاڑی سب سے پہلے لگانی ہے تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر یہ جو گوند ہے دوستو یہاں پر اپن لوگ اسے یوج کریں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو دوستو سے آپ لوگ کمنٹ کے اوپر یہ ویڈیو بنا رہے ہیں دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے دیکھیں ہم نے کتنی ساری گوند یہاں پر لگا لی ہے کیونکہ دوستو اپن ڈاڑی بنانے والے ہیں اور اچھی لمبی ڈاڑی بابا جی والی اس کے لیے دیکھیں نینوڑنے کے لیے ہمیں کنگا کی جہورت بھی پڑھ سکتی ہے تو دیکھیں ہمارے پاس یہ کنگا پہلے سے موجود ہے تاکہ دوستو یہ جو بال ہیں دوستو الگ الگ ہو سکیں ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ جو بال ہیں دوستو ہمیں اس سے کنگا کی مدد سے اسے الگ کہہ سکتے ہیں دیکھیں کیونکہ دوستو یہ جو سبھی بال ہیں دوستو یہ بدے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھئے یہاں پر اپنے لوگ یہ جو وال ہیں دوستو ان بالوں کو ایک کم کہتے ہیں ہاں دوستو اسی پیکا سے یہاں پر رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر تو دیکھیں دوستو یہ جو وال ہیں دوستو ہمیں یہاں پر اس پیکا سے یہاں پر پھیلا کر رکھ لیے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اوپر بھی دوستو ہمیں جو گوند ہے دوستو لگانی ہوگی تاکہ جو وال ہیں دوستو اچھی طریقے سے سیٹ ہو سکیں لیکن اس سے پہلے دوستو ہمیں پوری جگہ نہیں کھالی بچ جانی ہے ٹھیک ہے موسیقی موسیقی سے پہلے یہاں اسے اس پکا سے دوستو وچھا لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں دوستو اسے ہم نے اس پکا سے لگا لیا ہے آپ دوستو پہلے ہم ایک سائٹ کے پورے وال کمپلیٹ کر لیں گے تب ہی آنگے بنائیں گے ٹھیک ہے تو دیکھیں آپ کی وال دوستو اپنے لوگ کیا کریں گے کہ اس میں جو وال ہیں دوستو یہیں سے لگا لیں گے مطلب پورے وال لگا لیں گے موسیقی 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 تو لیجیے گا دوستو فائنلی یہاں پر اپنی جو ڈاڑی ہے دوستو بن کر کمپلیٹ ہو چکی ہے لیکن دوستو اس میں ابھی تھوڑا سا سمائے لگنا ہے وہ سمائے کیا لگنا ہے دوستو اسے ابھی تھوڑا سا سوکنا ہے کیا دوستو اسے تھوڑا سا سوکنا ہے جب یہ سوک جائے گی اچھی طریقے سے تب اپنی ڈاڑی بن کر پوری طرح سے کمپلیٹ ہو جائے گی تو چلیے اسے اپن سکھاتے ہیں اور سکھانے کے لیے دوستو یہاں پر اپن لوگ کہیں پر بھی اسے رکھ دیتے ہیں چلیے مان لیجیے یہاں پر مان لیجی سے سوکنے کے لیے رکھی ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے اپن جب تاکی دارج سوک رہی ہے دوستو اپن موچھ کا کام دیکھیں موچھ اپن نے پہلے بنا دی تھی تو موچھ ہے جو سوک چکی ہے اور موچھ کا کام اپن پورا کر لیتے ہیں تو دیکھیں اس کا کام اپن کو پورا کرنے کے لیے یہاں پر دیکھیں دوستو یہ بال دیکھ رہے ہیں میں موچھ کی سیٹنگ ملا لیتے ہیں یہاں سے کینچی کی سہادتہ سے دیکھیں یہاں پر اپنے سے کٹ دیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر جو موچ ہے دوستو اس کے بال ہم نے ادھائی ادھائی سے دیکھیں کٹ دیئے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہو اور دوستو اپنے لوگ یادی چاہے تو یہاں پر موچ کی بھی سیٹنگ ملا سکتے ہیں کہ اپنے کس پکایا کی موچ چاہیے یہاں پر بھی دیکھیں دوستو تھوڑی بہت کٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ دوستو یہ جو موچ ہے دوستو ایک جیسی لگنے لگے کہ یہاں جیل موچ ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں اس موچ تو لیجے گا دوستو فائنلی یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اپنی جو ڈاڑی اور موچ ہے یہ بن کر کمپلیٹ ہو چکی ہے یہاں پر دیکھیں یہ موچ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے دوستو یہ موچ پوری طے سے کمپلیٹ ہو چکی ہے بس اس میں ابھی چپکانے والا سسٹم یہاں پر لگانے والے ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو اپنے کو کہتے ہیں جو ڈاڑی ہے اس کی جرہ سیٹنگ ملانے ہے تاکہ ڈاڑی دیکھنے میں بہت اچھی لگنے لگے تو دوستو اس کی سیٹنگ اپنے کو کیا ملانا ہے دوستو یہاں پر دیکھئے آپ لوگ دیکھتے ہیں یہاں سے جو الگ سے وال ہیں دوستو اسے اپنے کو کینچی کی مندد سے کاٹ لینا ہے ٹھیک ہے دوستو کس چیز سے دوستو کینچی کی مندد سے اسے کاٹ لینا ہے دوستو بال یہاں پر دیکھیں نیچے گریں گے اب اپنے پاس دیکھیں دوستو یہ جو کینچی ہے یہاں پر کینچی ہے اور کینچی کی مدد سے دوستو اپن اس کے جو الگ سے دوستو بال دکھائی دے رہے ہیں دوستو یہاں پر اپن لوگ کاٹ دیتے ہیں ٹھیک جو ڈاری کی سیٹنگ ہے دوستو نمبر ایک کی آ چکی ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہو تو لیجیے گا دوستو دیکھیں آپ دیکھیں دوستو یہاں پر اسے لگانے پر یہ اپنے کو کسپکا سے دکھائی دیتی ہے دوستو آپ تو دیکھیں اپنی جو ڈاری ہے دوستو ایک نمبر کی دکھائی دینے لگی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو دوستو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اپنے ڈاری تو ہے دوستو기가 فائن نمبر ایک کی بن کر کمپلیٹ ہو چکی Easy آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اب دوستو موو چھو رکھائے تو اور مجھا آ جائے گا اپنی ڈاری�면ے ٹھیک ہے دیکھیں اسے تھوڑی اور اس پیکاش سے یہاں پہ دوستو رکھ لیتے ہیں также آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس کی سیٹنگ پی دوستو نمبر ایک کیا اور کنگا کہنے کا مان ہے جدی دوستو چسمہ لگ جا تو اور بھی نمبر ایک جمیں گی دیکھیں دوستو اب آپ ہی بتائیے دوستو ہم تو دیکھ نہیں سکتے ہیں چسمیں ہاں یا دوستو چسمیں میں دیکھ تو سکتے ہیں اندھی والا چسمہ نہیں ہے اب دوستو اپنی جو موچ کی سیٹنگ دائے گئے دوستو موچ کی سیٹنگ اور اپنے کو بنانی ہے پھر دیکھتے ہیں کس پہ کانسے ہی ڈاری اپنی ڈاری موچ جمتی ہے ٹھیک ہے تو چلیے موچ کی سیٹنگ اپنے کو کس پہ کانسے بنانی ہے تو اس کے لیے دیکھیں دوستو اپنے کو کیا کہنا ہوگا موچ کی سیٹنگ بنانے کے لیے آئیڈیا تو دیکھیں دوستو موچ کی سیٹنگ بنانے کے لیے اپنے پاس ہے ڈاکٹر ٹیپ دوستو یہ جو ڈاکٹر ٹیپ ہے دوستو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ڈاکٹر کہیں پر پٹی اٹی لگاتے ہیں تو دوستو اسے چھپکا دیتے ہیں اسی کی مدد سے دوستو انگی سرم دیکھیں کہیں پر جدی بلا ادھیک ٹیم ٹائم کے لیے لگانا ہوتا ہے تو اسی کی مدد سے لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو چلی گئے اسے اپنے لوگ ایک کام کرتے ہیں اسے اسے بھی دوستو دیکھیں آپ لگ دیکھ سکتا دوستو بہت ہی تیج چبک جاتا ہے تو دوستو اسے بھی اپنے کو اسی ڈاڑی کی ناپ کے کاٹنا ہوگا ٹھیک ہے جس ناپ کی یہ ڈاڑی ہے دوستو اسی ناپ کا اپن کو اس ٹیپ کو کاٹ لینا ہوگا تو چلی گئے اسے اپن کو کس پہ کاسے کاٹنا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک کام کرتے ہیں تو دیکھیں دوستو سب سے پہلے تو اپن کو ٹیپ بھی چپکانا پڑے گا یہاں پر تو دیکھیں دوستو اس کے لیے اپن اسی کا ایک بار اور اوپیوک کرتے ہیں جس کی مدد سے اپنا جو ٹیپ ہے دوستو یہاں پر آسانی سے چپک جائے ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پر اسے ہم نے لگا دیا ہے اور اسے لگانے کے بعد جسے اس پہ کاسے کر دیتے ہیں تو لیجے گا دوستو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو فائنلی اپنے جو ڈاڑی ہے یہ ڈاڑی ہے اور دیکھیں یہ موچ ہے بن کر پوری طرح سے کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اب آپ لوگ سوچ رہے ہو یہ موچ یہاں پر کیوں ہے کیونکہ دوستو اس میں ہم نے جو چپکانے والا سسٹم ہے اسے لگا دیا ہے اس لیے دوستو یہاں پر چپکی ہوئی ہے جیسے ہی اسے اپن نکال کر یہاں پر لگا سکتے ہیں آسانی سے لیکن دیکھیں دوستو اس سے پہلے یہ جو ڈاڑی ہے دوستو یہ ڈاڑی دوستو لگانے کا بلکل سیمپل طریقہ ہے کیونکہ دوستو اس کی یہ جو رسی ہے دوستو اپن پیچھے باندھ لیتے ہیں دوستو تو آسانی سے لگ جاتی ہے دیکھیں لگانا کس پکاس ہے دیکھیں یہاں اسے اس پکاس رکھ لیتے ہیں اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سائے دیکھ رہے ہو دوستو یہاں پر دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہو ڈاڑی کو اپنے کو اس پکا سے لگا لینا ہے دیکھئے گانٹھی یہاں پر ایک گانٹھی لگا لی ہے دوستو جس کی مدد سے اپنی یہ ڈاڑی ہے دوستو یہاں پر لگ چکی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو اب آتی ہے باری اپنی موچ لگانے کی تو دیکھئے دوستو موچ ہے دوستو یہاں سے نکال کر اب بس آپ کو کیا کہنا ہے یہاں پر چپکا لینا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں دوستو یہاں پر یہ موچ ہے دوستو اچھی طریقے سے چبک چکی تو دیکھیں دوستو یہ موچ بھی اپنی دوستو اچھی طریقے سے چبک چکی ہے جیسے اپن کو چاہیے تھی یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو لیجیے گا دوستو اپنی جو موچ ہے دوستو یہ بھی چبک چکی ہے تو دیکھیں دوستو کیا موچ ہے دوستو کیا ڈاڑی ہے دوستو اب اتنی مہنت کے لیے دوستو ایک لائک تو دیکھو بنتا ہے سسکرائب بھی بنتا ہے تو دوستو چینل کو سسکرائب کر لینا ہے ساتھ ہی بیل آئیکن گھنٹی کو دبا لینا ویڈیو کو کہہ دینا ہے لائی چلیے دوستو ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں جب تک کیلئے جائے ہند جائے بھارت رکو دوستو ابھی ہمارا چسمہ ہے یہ دائے گیا ہے اسے دیکھیں کس پہ کسے لگا اب بتائیں دوستو کیسے لگ رہے ہیں دوستو اب بتائیے گا کیسے لگ رہے ہیں دوستو یہ لمبی لمبی ڈاڑی کیسے لگ رہی ہے آپ لوگ دیکھ کر بتائیے دوستو آپ کے سامنے ہی پوری پوری ڈاڑی بنائی ہے پتہ ہے آپ کو ہاں ایک لائی پکا 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 سیائے جرور کہہ دینا تاکہ سب کو پتہ لگ سکے یہ لمبی لمبی نقلی ڈاڑی گھر پر کیسے بنائی جا سکتی ہے ٹھیک ہے چلیئے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں جائے ہند جب بھارت